ریسی پیگی شروع بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں آپ کو ناظرین بتا رہی ہوں کہ ہم آج جالو بینگن بنا رہے ہیں جو کہ بہت آسان طریقے سے اور بہت مزے کے ہوں گے آپ ضرور ٹرائی کریے گا بہت مزے کے لئے بنتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں ان میں ہیں پیاز اچھا تو لاسٹ میں ہم یہ پیسا ہوا گرم مسالہ ایڈ کریں گے جس میں زیرہ ہے اور اس کو ہم نے پیس کے ڈالنا ہے یہ تقریبا ہوگا ایک بڑا پیاز باری کٹا ہوا اس کے بعد ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون این ہاف ٹی سپون تین سے چار عدد ہم نے ہری میرچے لیوئی ہے سوکہ دھنیا لیا ہوئے ہم نے اور ٹوماتر لیوئے ہیں ایک بڑا عدد ایک بڑا سائز کا ٹوماتر اور ہم نے یہ پدینے کے کچھ پتے لیے ہیں یہ ہے جائکی کے لیے خوشبو کے لیے اور یہ ہم نے ہری میرچے کا پیسٹ اس کے ناظر میں ایک بات بتاتی چلوں آپ کو کہ اس میں ادرک اور لسن کا میں نے پیسٹ بنا کے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے بنا کے پہلے سی رکھا ہوا تھا اس کے بعد ہم نے نمک لیں گے جو کہ حسبے ضرورت ہوگا اور اس کے بعد ہم نے لینی ہے یہ کالی میرچے لینی ہے یہ تقریبتی ہے چار سے پانچ عدد ہیں اور آلو لیں گے ہم آدھا کلو نہ زیادہ موٹے کٹے ہیں نہ زیادہ باری کٹے ہوئے ایک کلو ہم بینگل لیں گے تو یہ بھی زیادہ موٹے باری کٹے ہوئے نہ ہوگی اور ساتھ میں ہمیں تھوڑے سا پانی کی ضرورت پڑے گی خالدی نازل سکھ سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے جرم کھانے پاکر اس کے بعد ہم نے پہلے کالی میرچے آری کر دیو اور اس کے بعد ہم نے پیاس گا لے اور اس کو آج دا سا سنلا ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسی ہلکی آنچ میں رکھیں گے اور لائٹ جیس میں براؤن ہو جائے تھوڑا سا اچھا نازلین اب ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اس نمک پہلے ایڈ کرنے سے مقصد ہمارا یہ اسے زیادہ پیاس جلدی ہمارا براؤن ہو جاتا ہے اس کو ساتھ ساتھ ہم چمک کے ساتھ ہلاتے جائیں گے دیکھیں ہمارے پیاس نے کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے دیکھیں نازلین اب ہمارے پیاس کا جو کلر ہے چینج ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ادرک لسن اور سبس مرچوں کا پیسٹ ڈالیں گے ساتھ میں ہم نے ٹماٹر ایڈ کر دینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے لانا ہے کمٹر کے نازلین زیادہ تب چھلکیں ہوتے ہیں وہ اتار کے آپ نے کٹنے ہیں چھلکے اگر ہم نہ اتاریں گے تو وہ گلیں گے نہیں نہ تو یہ کھانے میں گلیں گے وہ نہ ہمارے پیٹ میں جا کے گلیں گے اس چیز کا زیادہ تر آپ نے اتھیار رکھنا ہے ناظرین دیکھیں ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا تاکہ ہمارے جو یہ ٹماٹر ہیں یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور یہ دیکھیں سٹارٹ ہو گئے ہمارے گل اور اس کے ساتھ ہی ہم خلدی پاورڈر ڈالیں گے ناظرین آپ کوشش یہ کیا کریں کہ زیادہ ہلدی نہ ڈالا کریں کیونکہ اس کی جو سمیہ کھوتی ہے سمیل ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے تو بعض اکات جو کھانا ہوتا ہے وہ کڑوا کڑوا لگنے لگ جاتا ہے اور کڑوے کی صورت یہ ہوتی ہے ہم ہلدی پاورڈر زیادہ ڈال دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے بسم اللہ ہر چیز بسم اللہ پڑھ کے ڈالنی چاہیے اس سے کھانا بہت مزیدار بنتا ہے کھانے میں برکت بھی پڑ جاتی ہے اب تھوڑا سا ہم اس میں پانی آڈ کریں گے تاکہ بھونا صحیح سے تڑکا لگ جائے دیکھیں ہمارا مسالہ ناظرین بلکل تیار ہو گیا ہے صحیح سے پیسٹ بن گیا ان کا اب ہم سب سے پہلے ناظرین اب ہم نے یہ دو سبز مرچیں ہیں ڈالیں گے اور تو جو ہماری وہ ہم نے لاسٹ میں ڈال لیں گے اب ہم نے ناظرین تھوڑا ہی دیر کے لیے اس کو ڈھک کے رکھے دینا ہے اب ہم نے کھونکا دیکھیں آدمی ہمارا ہمارا مسالہ بلکل تیار ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے بعد پوٹیٹو ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نے ہلانا ہے پانچ منٹ کے لیے ہم نے صرف آلووں کو اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے اور واپس دو میں رکھیں گے اب ہم دیکھیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہمارے پورے اب اس کے ساتھ ہم بینگن ایڈ کریں گے اب ہمیں اس کو اچھی طرح سے ہلا گیا مکس کریں گے صحیح سے میں اس میں ذرا بھی پانی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ بینگن میں اور آلو میں اپنا خود کا پانی ہوتا ہے اس میں اگر ہاں کھانا سالن وغیرہ بنے تو بہت لذیذ اور مزے کا بنتا ہے اگر میں اس میں کوئی ایکسٹرا پانی ڈال دوں تو وہ گل جائے گا اس پر اس کا ذائقہ نہیں رہے گا آپ ہلکی آج میں بلکل دھیمی آج میں آپ بنائیں اور بہت مزے کا بنے گا یہ سالن اب ہم نے مکس کر لیا اچھی طرح سے اور ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھام کے رکھ دیں گے اب ہم تھوڑی در کے لیے دیکھیں گے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا میں اس میں ذرا بھی پانی آج نہیں کروں گی سبزی نے اپنا ہی پانی دیکھو کتنا چھوڑا ہے اس کو اچھی طرح سے اب ہم لا کے اور ہم نے ہلکی آنچ میں اس کو رکھ دینا ہے اور اس سے پہلے ہم یہ پدینے کے پتے ڈال دیں گے اور لو آنچ پہ ہم نے ہم نے کھانا کھانا ہے اور اس کو ہم بیس منٹ بعد دیکھیں گے اچھا ناظرین ہمارے بیس منٹ پورے ہو گئے ہیں اب ہم چیک کریں گے کھانا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اچھی طرح سے لیکن ہم نے اس کو پانچ سے دس منٹ تک تھوڑا بھونیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ جو بچا کے رکرین چلی یہ اب ہم ڈالیں گے ہم نے ہاتھ میں رکھ کے ایسے باری باری ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دیں اس کو لاسٹ میں ڈالنے کا مقصد ہے اس کا بہت زیادہ اچھا سائکہ آتا ہے اس کی خوشبو بہت پیاری آتی کھانے میں اور سبس مرچوں کا بھی یہ ہی ہے کہ اس کی بھی خوشبو بہت زیادہ آتی ہے ہمارے سالہ نے اوئل چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ بلکل اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے لیکن فیل ہار ہم پانچ دس منٹ کے لیے بھونیں گے اب ہم نے ایک دو منٹ کے لیے اس کو پھر ڈک کے رکھ دینا ہے جس کو ہم اکثر کہہ دیں دم میں رکھیں گے ہلکی آنچ میں بلکل دیکھیں ناظرین ہیں اب ہماری سبزی بلکل تیار ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں پیسا ہوا مسالہ ایڈ کر دینا ہے اب ہم چھلا بند کر دیں گے بلکل سالن محمد بن کو تیار ہو گیا ہے ماری ریسپی تو ہم نے اس کو نکال کے ڈش آٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کا ہے میں نے چکھا ہے بہت مزے کا ہے یہ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ بھی یہ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے کہ بہت مزے کا ہے یہ پلیز ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا بھولیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ